اس طرح کسی کے لئے بھی پیش آئے مفاتی میں یہ دعا موجود ہے یا راد اسماعیل الہ حاجرہ اے اسماعیل کو حاجرہ کی طرف لوٹانے والے ویا راد یوسف الہ یعقوب اے یوسف کو یعقوب کی طرف واپس لوٹانے والے یا راد یونس من بطن خود اے مشلی کے پیٹ سے یونس کو نکالنے والے ویا راد موسیٰ الہ امہ اے موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر ماں کی طرف پہنچانے والے ویا راد خاتم الانبیاء الہ عبد المطلب اے سرور کائنات کو ان کے دادا عبد المطلب تک پہنچانے والے چونکہ سرور کائنات کھو گئے تھے ویا راد علی ابن ابی طالب الہ فاطمہ الزہرہ جب مولای کائنات کو لے گئے تھے تو شہزادی پیچھے پیچھے چلی تھی علی کو واپس لینے کے لئے اردت حاد الولد الہ ابیہ و امہ پروردگار انہی ہستیوں کا واسطہ ہے اس بچے کو انہی ہستیوں کے واسطے ان کے والدین کی طرف لوٹا دے اسی کے ساتھ پانچ مرتبہ کریم کی تلاوت کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المطر ایداد عاق و یکشف السو امن یجیب المطر ایداد عاق و یکشف السو اما یجیب المطرر ادا دعا و یکشف اسو باواز بلان سلوات بجمع اللہم سلیم محمد و آلہ اوز باللہ من شیطان لعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اقرار لناعمته ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ الحمدللہ اللذی لم یتخی صاحبتا ولا ولدا ولم یکن لہو شریک فی الملک ولم یکن لہو ولي من الظلی وکبره تکبیرا اللہ اکبر اللہ اکبر ثم الصلاة والسلام على شرف الولین والاخرین خاتم النبین حبیبنا و حبیب ایلہ رب العالمین ابل قاسم محمد اللہم سلیم محمد و آلہ محمد وعلى آلہ اللہ تیبین اللہ ترین اللہ الرلم یامین المحجلین اللہ ذینا ذہب اللہ عنہم الرس وطخرہم تطھیرا اللہم سلیم محمد و آلہ محمد واللعنة الدائمت على عدائهم مجمعین من اول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدین وبعد من خطبة لمولانا ميرا لمؤمنین علي عليها ابضل الصلاة والسلام لما سأل من واسبق ابن نبات متا يخرج المهدي امیر المؤمنین فقال عليه السلام اذا ساہا ناقوس وكبس الكابوس وتکلم الجاموس و اذا انار النار بنسیبین واستربت البصر وخرج الحرق من قسطنطنیہ و اذا امات الناس الصلاة و ادعو العمانة واستحلوا الكذب واكلوا الربا و اخذوا الرشا و شيدوا البنيان و باعوا الدین بالدنيا واستعملوا الصفحا و شاوروا النسا و قطعوا الارحام و اتبعوا الاهوى واستخفوا بالدماء و كان الحلم ضعفا و الظلم فخرا و كانت العمراء فجرا و الوضراء الظلم والورفاو خوان والقراو فسقه و زهرت شادات الزور واستعلن الفجور و قول الاثم والبهتان و حلیت المساحف و زخرفت المساجد و طويلت المناير و اكرم الاشرار و ازدحمت الصفوف واقتلفت الهواء و نقدت العقود واقترب الموعود و شارك النسا و ازواجهن في التجارة حرصا على الدنيا و على اسواة الفساق واستمع منهم و تشبه النسا و بالرجال و الرجال بالنسا و تفقه لغير الدين و رکبوا ذوات الفروج السروج ف اذا وقعت هذه الواقعات فتوقعوا عند ذلك قدهور متقلم موسى من الشجر تعالی تور صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد چونکہ یہ آخری ایام اعزا کی مجلس ہے کل کا دن آخری دن ہے اسی مناسبت سے کل سے میرے آپ کے زمانے کے امام کی امامت کل سے لے کے قیام قیامت تک جس کی امامت کی مدت شروع ہے اور مجھ سے کچھ تو سوالات بھی کیے گئے ہیں میرے سامنے ہیں بہت ہی ایک مومنوں نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سی روایت تھے جس کی وجہ سے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی عبداللہ کے بارے میں خبر نہیں مانے اور خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا فرائض ہیں امام کے ظہور کی تیاری کے سلسلے ایکیسی مومنہ نے لکھے دیا ان کے صاحب زادے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تو میں نے وعدہ کیا کہ ہاں آخری مجلس ہے میں اس میں ضرور صرف خواتین ہی نہیں مردون کی کیا ذمہ داری ہے خواتین کی کیا ذمہ داری ہے اور وہ کون سی روایت تھے جس کی وجہ سے میں نے ڈاک صاحب کی بات نہیں مانی اور بلکہ صرف ڈاک صاحب کی بات نہیں میں نے آرس کیا کہ میں کینرکٹس سے میں جا رہا تھا نیویارک لانگ آئیلین پورے اس دو ڈھائی گھنٹے کے سفر میں پوری دنیا سے فون آئے کہ مبارک ہو خبلہ عبداللہ مر گیا لندن سے آسٹریلیا سے پاکستان سے دوبئی سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے جہاں جہاں علائم ظہور پر میری مجالی سنی گئی ان سب نے فون کر کے کہا کہ عبداللہ مر گئے میں نے کہاں نہیں بلکل بھی نہیں مر رہے ہیں کہاں خبلہ وہ ہسپتال نے اعلان کیا مر گئے ہیں تو میں نے کہاں نہیں ہسپتال دس بیس ہسپتال مل کے اعلان کریں تو بھی نہیں مر رہے ہیں تو کہلے گا وہ کیوں تو یہی سوال اس مومنوں نے کیا کہ وہ کیوں کیوں کا جواب یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا شاید گبدگو کے جب مجلس ہوتی ہے تو پوری دلچسپی سے سنتے سنتے جب توجہ ہٹ جاتی ہے بیش میں کسی اور طرف تو آدھی مجلس شاید ذہن سے نکل جاتی ہے ذہن میں آتی ہی نہیں وہ راستے میں رک جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ سوال کرتے ہیں حالانکہ اسی دن میں نے عرض کیا تھا یہ روایت میں نے عرض کیا تھا کہ جب میں قمبر مولای کائنات کے غلام قمبر رضوان اللہ تعالی علیہ حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہیں حجاج بن یوسف جلات کے ہاتھ میں تلوار ہے کرسی پر حجاج بیٹھا ہوا سامنے زنجیروں میں بندہ ہوا مولای کائنات کا غلام حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم کیا خدمت کرتے تھے کہ میں علی کو غضو کا پانی دیتا تھا وہ کیا پڑھتے تھے سورہ عنام کی آیت نمبر پینت تاریس وہ آیت کیا کہتی ہے ہم ظالموں کو محلت دیتے ہیں جب محلت ختم ہوتی ہے تو ان کو پکڑ کے موں کے بل ترپا ترپا کے انہیں جہنم میں ڈالتے ہیں تو حجاج نے کہا یقیناً علی یہ آیت ہمارے بارے میں اس کی تلاوت کرتے ہوں تو کمبر نے کہا مجھے کیا پتا تم ہو کون ہو یہ خوران کریم کی آیت ہے تم نے پوچھا تو میں نے جواب دیا کمبر نے ساپ طور سے کہا بے شک یہ آیت تمہارے بارے میں تلاوت کرتے اس کی وجہ جب حجاج نے کہا تم کیسے مجھے اسی طرح سے قتل کرو جیسے تم قتل ہونا چاہوگے کہا کیا مطلب جس نے مجھے میری شہادت کی خبر دی ہے تیرے ہاتھوں اسی ہستی نے تیری بھی قتل کی خبر دی ہے مجھے ڈرنا اس لیے نہیں ہے کہ مجھے جس نے خبر دی ہے وہ خبر خدا سے اس تک پہنچی ہے وہ خدائی خبر ہے وہ جھوٹ ہوئی نہیں سکتی جب خبر صحیح ہے اور مجھے تیرے ہاتھوں قتل ہونا ہے تو ڈرنا کس بات سے بے شک تو قتل کر دے مگر تو اسی طرح سے قتل کرے جیسے تو خود قتل ہونا چاہتا ہے تو کہا میں کیسے قتل ہوگا جیسے تو مجھے قتل کرے گا ویسے تو قتل ہوگا اب تیری مرضی ہے جیسے چاہے مجھے قتل کر دے جیسے تو قتل ہونا پسند کرتا اسی طرح سے مجھے قتل کر دے تو اس نے کہا میں تو تیرے آزا و جوارے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا یقین جانو جتنے میرے ٹکڑے ہوں گے اس سے پوری کائنات ایک طرف ہو جائے میرا معصوم غلط نہیں بھول سکتا جن کی اسمت قرآن کریم سے ثابت ہو ان کی زبان سے جب کوئی لفظ نکل تھا دیکھ لے شہزادی نے اپنی زبان مقدس سے یہ فرمای تھا حسن ان سے لباس درزی کے پاس ہے رزوان جنت نے آکے یہ نہیں کہا میں جنت کا رزوان ہوں اس نے کہا میں درزی ہوں کیوں صدقہ تاہرہ کی زبان سے درزی کا لفظ نکلا تھا یہاں جس زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ وحی الہی ہے وہ لفظ تبدیل نہیں ہوتا تو امام ششم اور امام پنجم اسر زہور اس ممنہ کے لئے اگر اس وقت پلیز خواتین اگر سن رہی ہیں جو کہ موجزے سے کم نہیں دوبارہ تو اگر وہ توجہ سے سن رہی ہیں تو میں ان کی خدمت میں ارز کیے دوں اسر زہور کتاب کا نام ہے اسر زہور اردو میں ہے انٹرنیٹ کے اوپر ہے انگلیش میں بھی ہے عربی میں فارسی میں تو ہے ہی یہ اردو میں بہت پہلے تقریبا سوال لیجیے کہ اٹھائیس سال ہو گئے آج اس کتاب کو مارکیٹ میں اردو میں آئے ہوئے اٹھائیس سال ہو گئے اس کو فارسی میں اور عربی میں آئے ہوئے بتیس سال ہو گئے اور اردو میں اس کو چھپے ہوئے اٹھائیس سال ہوگئے اٹھائیس سال پہلے اردو میں مارکیٹ میں آئی ہے یہ کتاب اور اردو میں جس نے ترجمہ کیا میرے ساتھ ہم نجف میں ایک ساتھ پڑھے ہیں وہ ایک مدرسہ چلاتے ہیں پنجاب میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں امام خوینی کے نام سے بہت بڑا مدرسہ چلاتے ہیں ابتخار نقوی ابتخار نقوی صاحب جو میرے ساتھ نجف کے طلاب میں سے ہیں اور تحریک میں پنجاب کے صدر بھی تھے انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کتاب کا اس کے جو مصنف ہیں وہ آیت اللہ گلپایگانی رضوان اللہ علیہ کے کمپیوٹر سنٹر کے انچارچ ہیں آیت اللہ کا ایک بہت بڑا سنٹر تھا جس میں کمپیوٹر لگے ہوئے تھے تو اس کمپیوٹر سنٹر کے انچارچ ہیں حجت اسلام علی قرآنی یہ لبنان کے ہیں ان کی کافی کتابیں ہیں اور ان کی یہ اسپیشلسٹ ہیں خواب کتابیرات میں اس وقت ان کی تقریباً پچاسی سال عمر کبھی کبھی ٹیوی پر آتے ہیں ٹیوی پر آپ آتے ہیں تو دو موضوعات پر روح اللہ الفضہ پر یا خواب کتابیرات پر ان دونوں موضوعات پر وہ سپیشلسٹ ہیں ان کی کتاب ہے اس کتاب کا اس وقت میرے پاس آخر امام زوانہ روح اللہ الفضہ کے سلسلے میں پونہ دو سو کتاب ہیں ان پونہ دو سو کتاب میں سے ان کی کتاب کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے روایات کو بڑی محنت کر کے اس وقت سیریا میں جو کچھ ہو رہا آپ اب سیریا میں کل کیا ہوگا حمس میں جو گولی چلی بلکل ابتدا میں جب گولی چلی تھی تو اسی وقت میں نے ارز کیا تھا یہ تحریک سفیانی کی شروع ہو گئی اور اس شام کے بارے میں صاف طور سے شام کے واقعات اس کتاب کی خوبی ہے ہر ملک کے نام سے روایات کو بڑی محنت کی ہے اس بزرگوار نے ہر ملک کے نام سے جو روایات تھی ان کو ملک کے نیچے ترتیب سے دیا ہے اور ویسے تو مجموعی روایات کے اعتبار سے خوبصورت ترین اور جامع ترین کتاب ظاہر مجلسی کی ہے مہدی موعود پندرہ سو صفات پر مشتملے مگر اس وقت وہ اردو میں میری نظر سے نہیں گزر فارسی اور عربی میں اردو میں جو اس وقت مارکیٹ میں سب سے بہترین کتاب آپ کو ملے گی روایات کے اعتبار سے وہ آیت اللہ صافی گلپائیگانی کی کتاب جمال منتظر کے نام سے اصل میں یہ عربی میں منتخاب الاسر کے نام سے اردو میں جس نے بھی ترجمہ کیا بہت نفیس ترجمہ کیا ہے اردو میں آپ کو جمال منتظر کے نام سے ملے گی اس میں وہ ترتیب نہیں ہے جو اثر ظہور کی ترتیب ہے ویسے حجت خدا کے اصحاب کتنے ہیں کہاں سے ہوں گے اس وقت وہ کہاں رہ 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 ہیں اس موضوع پر یزدی ہائری آج سے ایک سو ستر سال پہلے آقا امام سینج سلام علیہ کے حرم میں پیش نماز تھے وہاں امامت کرتے تھے انہوں نے دو جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الزام الناصب الزام الناصب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں صرف مولا کائنات کے خود بین علیہ زہور پر مولا کائنات کا وہ خود بہ جس کا ٹکڑ ابھی میں نے پیش کیا اس مومنہ کی خواہش پر بھی اور موقع کی مناسبت سے بھی چونکہ ایام اعزا کے آخر میں جو پوری قوم کو جو پیغام دینا ہے ہم ایک کربلا پر رو رہے ہیں دوسری کربلا کے منتظر ہیں جس کربلا پر رو کے بھی دوسری کربلا کے لئے اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے تو ہم دھوکے میں ہم دھوکے میں ہم نے کوئی خدمت نہیں کی ہم نے ابھی بہت صحیح پڑھا ابھی جو مرسیہ پڑھ کے جا رہے ہیں کہ اے حسین ہم نے حق ادا نہیں کیا درست ہے ہجر اپنا دی کندی جو شام میں امیر ممنی کے صاحب پرسو میں نارز کیا انگلیاں کٹی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پیروں کے انگلیاں بیس انگلیاں کٹ چکی گٹنوں تک ٹانگیں کٹ دی جب بازوں کو خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے کرتے یہاں تک پہنچا تو کیا کہا مجھے ذرا موقع دے دے کیا کر ہوگے ایک منٹ دے دو بس اب دم نکل رہا کٹے ہوئے بازوں کو اور آگے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو بلند کر کے نجب کی طرف روک کر کے کہا السلام علیکہ ایوہ صدیق سب سے زیادہ سچ بولنے والے آقا میں مر رہا ہوں یا علی مگر میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا ہجر اپن عدی کٹ رہا ہے ٹکڑے ہو رہا وہ کہہ رہا میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا اسی طرح سے عمر کا آپ نے ابھی واقع سنا تو واقعا مدرسہ حسین اپن علی میں پورے سال گریہ کریں اور دو مہینے آٹھ دن متواتر فلسفے پر منطق پر اصول پر فق پر عقائد پر آمال پر نماز پر روزے پر اخلاقیات پر گپتگو ہو اور ہم نوض نہیں اور ہماری صیرت میں تبدیلی نہ آئے ہم مدرسہ حسین اپن علی میں داخل علیہ یہ کیا ہے یہ جہاں ہم آپ بیٹھیں کیا ہے یہ مدرسہ ہے یہ آقا حسین کا مدرسہ جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں یہ صرف مکتب آہل البیت کے پاس ہے یہ مدرسہ اس مدرسے میں کیا کچھ نہیں ملتا یہ وہ قدرتی دسترخان ہے حسین اپن علیہ کے نام سے آقا حسین کے دو دسترخان بیشتے ہیں مہرم سفر میں آقا حسین کے دو دسترخان بیشتے ہیں ایک دسترخان مادی دسترخان ہے بسرے سے کربلا تک بغداد سے کربلا تک نجب سے کربلا تک ہلہ سے کربلا تک عراق میں جدر سے جائیں جو غزہ آپ چاہیں تیار ہے یہ مادی دسترخان یعنی سال میں سال میں ڈیٹھ سو سے دو سو ملین انسان آقا حسین کے مہمان دسترخان پر کھاتے کسی ابھی اس چلوں میں کتنے گئے تھے ویسے تو چوبیس ملین آپ عراق فون کر حکومت عراق سے پوچھ کتنے گئے تھے تیس ملین تیس ملین انسانوں میں سے وہ ہے مادی دسترخان اور مادی دسترخان کے ساتھ آقا حسین کا یہ روحانی دسترخان جو پوری کائنات میں جہاں دو شیعہ بھی اگر رہتے ہیں سمندر میں بھی رہتے ہیں وہ رم کا چاند نظر آیا دونوں مل کے بیٹھ جائیں گے کہیں نہ کہیں سے کوئی اگر عالم نہیں تو کیسٹ سن لیں گے ایک طرف سے مادی دسترخان بشتا ہے آقا حسین کا پوری کائنات میں دوسری طرف سے روحانی دسترخان بشتا ہے عجب ہے حسین ابن علی کی ذات بخدا اگر ذرا سوچیں کون ہے حسین کیا اس فارسی شاعر نے کہا ان حسین کیس کے عالم ہم دیوان کون ہے یہ حسین ہندو اس کا دیوان عیسائی اس کا دیوان یہودی ابھی میں ایک واقعہ ارز کرتا ہوں باز بلند سلوات دیجیگا ایک یہودی لبنانی شیعہ وہا کہا ٹرونٹو میں جارج اس کا نام کیوں شیعہ ہوا ایک ایرانی عالم نے تھوڑی سی محنت کی ٹرونٹو میں یہ وہ یہودی ہے افغانستان کے لیے پروفیسر پی ایش ڈی ہے وہاں یونیورسٹی میں پڑھاتا مونٹریال میں یونیورسٹی میں پڑھاتا پڑھا لکھا آدمی کیوں جب یہ مجھ سے ملنا آیا وہ عالم خوشبو دکھا دوں گا آجاؤ تو میرے پاس لکھا ہے کہ خمینی کے پاس سات سال تک نجف میں آگا خمینی کے ساتھ رہے خیر وہ آئے بیٹھے رہے میں نے کہا کیسے آپ نے مکتب حلی البیت کو تو کہہ لے کہ حسین حسین میں نے کہا وہ کیسے کہ امریکہ نے وائٹ ہاؤس میں مجھے دعوت دی میں گیا تو چار پانچ افراد جو سب وہاں کہتے صرف میں یہاں کا تھا سب وہی امریکہ کہتے میں یہاں تھا ہمیں افغانستان بھیجا افغانستان جب بھیجا تو وہاں پوری ہمیں تحقیق کر کے ایک رپورٹ پیش کرنی تھی اس تحقیقی رپورٹ کی خاطر ہمیں بھیجا ہم جب گئے تو میں چونکہ لبنان میں پلا ہوں مجھے پتا ہے کہ حسین کون ہے مجھے پتا علی کون ہے تھوڑی بہت عقیدت تو بجپنے سے تھی جب ہم افغانستان پہنچے تو ہم ٹینک میں تھے تالیوان نے حملہ کیا تالیوان نے جب حملہ جو ان کو ہلا کر رکھ دیا جس میں بیق وقت چوبیس میرین ان کے بہت بڑے ٹرین جس میں مرے تھے تو اس میں چوبیس ان کے مر گئے ہم جو بیچ میں ہماری گاڑی بچ گئی مجھے پتا ہے انٹرنیٹ پر جا رہے تھا مجھے پتا ہے کہ وہ بھی سنے گا تو بچ گئے ہم تو آئے آنے کے بعد کھولا کھول کے گسیت کا ہمیں باہر نکالا باہر نکالا تو ہم لیٹ گئے جب ہمیں لٹایا تو اببہ صرف میری زبان پر ایک نام تھا یا باب دلہ یا باب دلہ یا باب دلہ مو کے بل زمین پر لیٹ کہ میں صرف ایک جملہ کہتا تھا یا باب دلہ یا باب دلہ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا نہ میں نے حضرت عیسیٰ کو پکار کسی کو نہیں سب یوں لیٹے ہیں میرے دائیں جانی پالے کو اتنی گولیاں چلائیں کہ وہ بھون کے رکھ دیا اس کو بائیں جانی پالے کو اتنی گولیاں چلائے کہ اس کو بھون کے رکھ دیا میں مو کے بل زمین پر یا اب عبداللہ سید میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس طرح سے بجیا میں بیچ میں ہوں دائیں والا بھی میرے ساتھ لیٹا ہوا اسے بھون کے رکھ دیا طالبان نے گولیوں سے دائیں والے کو میں انکو نہ اس میں نے اسی وقت آقا حسین سے وعدہ کیا حسین بس اب میری زندگی آپ کی دیو ہی ہے اب یہ زندگی میں صرف آپ پر خرش کروں گا میری کمائی میری زندگی آپ پر خرش کروں گا مونٹریال میں یونیورسٹی میں پروفیسر تو میں آپ سارز کروں کہ واقعا سید شہدہ اس وقت جو مکتبہ اہل البیت میں ہمارے قتل عام کے باوجود اضافہ بھی ہوتا ہے تو اس فرانسیسی کی کتاب جو انگلیش میں چھپی ہے فارسی میں چھپی ہے اردو میں بھی آئی ہے انقلاب کے فوراً بات فرانسیسی ہے فرنچ زبان میں لکھی گئی تھی انگلیش میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہوا کراچی میں وہ آئی تھی میرے یہاں آنے سے تقریباً دو سال پہلے یعنی آج سے چھبیس ستائیس سال پہلے وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اس مکتب کو زندہ مکتب جو مانتا ہے اس کی وجہ یہ ہے زندہ مکتب صرف وہی مکتب ہو سکتا ہے جس کے اندر زندہ خدای نمائندہ موجود ہو زندہ خدای نمائندہ صرف ایک مکتب پہ موجود ہے وہ مکتب اہل البیت ہے اللہ سلام زندہ مکتب چونکہ حجت خدا نمائندہ الہی کا کام ہے بشریت کی سالاری کر کے در توحی تک لے جائے اگر در توحی تک بشریت کی وہاں سے نمائندگی نہ ہوئی تو یہی انسان ہے رفتہ رفتہ اہل کتاب ہوتے ہوئے کیا کرتا ہے یا تو حضرت عیسیٰ کو خدا کہے گا یا خدا کو عیسیٰ کا بیٹا کہے گا اہل کتاب ہوتے ہوئے یا تو موسیٰ کو خدا مانے گا یا خدا کا بیٹا یا عزیر کو خدا مانے گا خدا کا بیٹا اگر خدا نمائندہ موجود نہ تو پلٹ کے انسان پھر وہی جمادات کی طرف پھر وہی انسان پرستی کی طرف پھر وہی خالق سے مخلوق کی پرستش کی طرف جائے گا اگر خدا نمائندہ خدا نمائندہ جب موجود ہے تو سورج کو پلٹا کہ کہتا میں بندہ خدا کوئی اور ہے یہ قدرت و طاقت اس نے دی ہے بندگی کی وجہ سے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھ اپنی مثل بنا دوں گا میں خدا نہیں ہوں مگر اگر خدا خدا صفات کا بندہ چلا جائے بیش میں نہ ہو تو اوساب کی وجہ سے بشار اسی کو خدا مانتا جیسے حضرت تیسا امام رضا السلام علیہ سے پورا مناظر ہے یہ میرے ہاتھ میں ہمارے ایمہ کے نام سے دلچسپ ترین مناظر میں چونکہ میں نے خطبہ پیش کیا اسی خطبے کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرش کی دیتا ہوں اس مومنہ کا بھی تو اتفاق صاحب ڈاک صاحب بھی آگئے تو ڈاک صاحب کی بات یا وہ تمام مومنین جنہوں دنیا بر سے فون کی اور میں نے نہیں مانا تو مومنہ نے سوال کیا وہ کون سی روایت ہے جس کی وجہ سے عبداللہ کے بارے میں آپ نے ڈاک صاحب کی بات نہیں مانی اور خواتین کی ذمہ داری کیا ہے تو اس مومنہ کا میں شکر گزار ہوں کہ آخری دن وہی ذمہ داری میری گردن پر ڈالی جو ذمہ داری ایک طالب علم کی حصت سے ویسے ہی شرن میری ذمہ داری تھی ہم میں ارز کروں کہ میں نے دس دفع آرز کیا ٹرونٹو میں اس کی وہ روایت یہ ہے کہ آسر ظہور میں حجاز حجاز جارڈن میں بھی عبداللہ ہے مرنے کی خبر دے میں اسے میرے قائم کے ظہور کی خوش خبر دوں گا عبداللہ کے مرنے کی خبر دے میں اسے ہمارے قائم کے ظہور کی خوش خبر دوں گا حجاز کتاب آسر ظہور مسننی پہجت علی قرآنی مترجم ابتخار نقوی اور یہ کتاب لاہور میں ترجمہ ہوا لاہور میں چھپی ہے یہ کتاب کتاب کا حوال ضرور نوٹ کر لیں ابھی جا کے انٹرنیٹ پر دیکھ لیں اسی کتاب میں حجاز مصر کے یمن بہرین شام کے عراق کے سارے ایران کا سارے واقعات دی اس میں حجاز حجاز میں حجاز میں کس کی حکومت ہوگی اور اس حکومت میں جو عبداللہ نامی بادشاہ ہے تو اس کے مرنے کی جو مجھے خبر دے میں اسے میرے قائم کے ظہور کی خوش خبری دوں گا تو اب معصوم سے سوال کیا سائل نے مولا وہ کس طرح سے مرے گا تو معصوم نے نہیں فرمایا ایکسیڈنٹ کے ذریعے معصوم نے فرمایا وہ اپنے محل کے اندر بستر پر مرے گا اور بستر پر کیسے مرے گا اس کو خنجر سے زباہ کیا جائے گا اور خنجر سے اسے زباہ کرنے کے بعد اس خون آلوت خنجر کو اس کے ساتھ رکھ کے اسے قتل کرنے والا ہجار سے نکل کے بھاگ جائے گا یورپ کی طرف نکل جائے گا جب وہ نکل چکا ہوگا تو اس کا جو نائب ہوگا اس کی حکومت کمزور ہوگی وہ اس کو اعلان کرنا اپنے لئے خطرہ محسوس کرے گا وہ عبداللہ کی موت کی خبر کو چھپائے گا کب تک چالیس دن تک ٹھیک چالیس دن عرفات میں حجاج کا اجدہام ہوگا ایک تیز ترین سواری پر اس تیز ترین سواری کا عربی میں اس کی میننگ کیا کی ہے تیز ترین سواری سے مراد گاڑی ہے اور بلند ترین آوات سے بلند ترین آوات سے کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب مسننف نے جل قدر مسلم نے لگایا مائک مائک کو گاڑی کے اوپر لگا کے عرفات میں نوزل حج کو حجاج عرفات میں ہوتے نوزل حج کو ایک شخص تیز ترین گاڑی حجاج کے درمیان چلاتا ہوا اعلان کرے گا کہ عبداللہ مر گیا ہے جب یہ ایک دفعہ تمام حجاج میں اعلان کر گم کے تو ٹھیک عرفات سے منہ کی طرف حجاج جب آرہے ہوں گے تو اس وقت قبائل ٹکرا جائیں گے پندرہ سعودی شہزادے قتل ہوں گے پندرہ آل سعود قتل ہوں گے کیوں ہر شہزادے کی ماں کا قبیلہ الک ہے تو ہر قبیلہ چاہے گا انہی کا چہیتہ شہزادہ حاکم ہو جو کی کوئی نہیں ہوگا تو امام پنجم سے سائل نے سوال کیا مولا اس عبداللہ کے مرنے کے بعد بھی کیا اس خبیز خاندان کی حکومت طویل ہے تو حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں ہرگز نہیں سالوں کی حکومت مہینے بھی نہیں ہے تو اس کی کیا معنی چونکہ نوز الحج کو جب یہ قتل ہوگا اعلان ہے 23 رمضان مبارک کو اعلان ہے آمادگی کے لیے 23 رمضان کے اعلان اور پندرہ رجب یا 23 رجب کے اعلان میں مومنین کی آمادگی کے لیے اور مومنین کے فاصلوں کے لیے کہ ہر مومن اس قابل تھوڑی ہے کہ آنک بند کر کھولے تو مکہ میں ہو نہیں مجھ جیسے گناہ کار سیاہ کار جائیں گے کیسے وہی اثر ظہور اگر خوراسان سے سیاہ جنو کا جلوس نکلے تو تمہیں سینے کے بل برب کے اوپر چلنا پڑے تو بھی چل کے چلو نکلو اور اس سیاہ پرچم کے ساتھ نکلنے والے خوراسان سید کے اس جلوس میں شریک ہو جاؤ وہ سید خوراسان اور اسی اثر ظہور میں جس کے بارے میں لکھا کہ ان کا ایک ہاتھ یعنی ناقص ہوگا تو اس لکھنے والے مسننف نے اس روایت کے اطلاق آیت اللہ خم نہیں پر کیا ہے اس لیے کہ ایک تو وہ ایران کی پوری قوم کے قائد تو اس روایت کا اطلاق انہوں نے حضرت آیت اللہ خم نہیں رہو مہزم پر کیا ہے اور جب یہ خوراسان سے سیاہ جنہوں کا جلوس لے کے کوفے کی طرف نکلے تو پوری دنیا کے حجت خدا کے ماننے والوں پر واجب ہے کہ وہ سینے کے بھل بھرپ کے اوپر بھی چلنا پڑے تو چل کے اس جلوس میں شریک ہو جائیں اس روایت کو آپ ذہن میں رکھ اب آئیے کہ جب کائنات کی ابتدا سے اس کائنات کی قیام قیامت تک یعنی صبح عزل سے شام عبد تک دنیا میں کس گوشے میں کس شہر میں کس جگہ پر کس سن ہجری کتاب جل دو آقا امام امیر المہمین صلوات اللہ علیہ کا خطبہ یہ جملے ایک خطبے میں نہیں ہیں جو ایک شخص یہ کہہ دے کہ خطبت البیان مستنط نہیں ہے یہ جملے صرف خطبت البیان میں نہیں ہیں خطبے لوں میں ہے خطبے مجان یعنی اس میں وہ خطبے جو نحجر لاغ میں نہیں ہیں وہ خطبے انہوں نے محترم نے بڑی محنت سے جمع کی بیہار و انوار میں بکھرے ہوئے چار سو اسی خطبے اس وقت موجودہ ناشی البلاغ میں دو سو اکیس کے قریب خطبے ہیں چار سو اسی خطبے مولا کائنات کی زندگی میں آپ کے اصحاب کو زبانی یاد تھے اور جا کے جا کے خطابت کیا کرتے تھے چار سو اسی خطبے خطب مولا کائنات کی زندگی میں اصحاب کو یاد تھے جو وہ چار سو اسی خطبے کہاں ہیں اس وقت ناشی اللہ رغم میں صرف دو سو اکیس اور بائیس خطبے باقی کلمات قصار باقی خطبے کہاں انیس سب سے زیادہ سالہ دور میں خطبے دیئے جنگ میں امن میں اصلاح کے جمعے کے خطبے یہ سارے خطبے کہاں ہیں تو یہ ناشی اللہ مولا کائنات کے پورے کلام کے مشموعے کا نام نہیں ہے یہ ناشی اللہ سید رضی رضی علیہ کی محنت کا نام ہے نہ کی مولا کائنات کے پورے کلام کا نام مولا کائنات کے پورے کلام کا نام نہیں ہے مولا کائنات کا پورا کلام بکھرا ہوا ہے باون ہزار صفات میں بکھرا ہوا ہے باون ہزار صفات سے چن چن کے لاکر ترتیب دینا تو اب میں ارز کروں کہ جب خطبہ مولا کائنات کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی انتہا کب ہوگی کہ سن ہجری میں یمن میں ایران میں ایک ایک ملک کا ایک ایک شہر کا ہندوستان کا ملتان کا اس خطبے میں تین دفعہ نام آیا اسی طرح سے سند کا دو دفعہ نام آیا ہندوستان کا چار دفعہ نام آیا ایک ایک ملک کا اور ایک شہر کا نام لے لے کے جب حضرت پیشنگوئی کر رہے تھے سن ناٹا تھا دم بخود تھا مشمع کھچا کھچ بری ہوئی مسجد ایک ملین سے زیادہ کا مشمع ہوتا ہے اس لئے کی گنجان ترین آبادی تھی کسی شہر کے آبادی کو دیکھنا ہے تو اس شہر کے قبرستان کو دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان وادی السلام ہے جہاں پر پچاس ساٹھ ہزار صرف انبیاء دفن ہے اور دنیا کا سب سے قدیم ترین قبرستان وادی السلام ہے جہاں آدم دفن ہے جہاں نو دفن ہے تو آدم سے لے کے آج تک دفن ہو رہے دنیا کا سب سے کہ اس گنجان ترین آبادی کی وجہ سے مولا کائنات نے سرور کائنات کے دار السلطنت کو بدل کو کو تبدیل کیا تھا اس کی دو تین وجوہات تھی اب ان وجوہات پر نہیں جاتا جب آپ اپنی زندگی کا آخری خطبہ دے رہے تھے اس آخری خطبے میں حضرت نے جب ابتدائے کائنات فدات سے پہلے حضرت نے فرمایا بنو ابباس میں کچھ ہم جنس پرست تھے کچھ اس طرح کے ان کی بد کرداری کا پوری تفصیل سے تذکرہ کیا تو اسبق ابن سوحان تیرما ابن عدی یہ جو لکھتے تھے بیٹھ کر اسبق ابن ابات کھڑے ہو گئے یا امیر المومنین جنگ ہم نے بد اور ہنین اور خندق میں شرکت کی جس دین کی خاطر اتنی عظیم قربانیوں کے باوجود اس دین کو یہاں تک لے کر ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین پلٹ جائے گا ظالم و ستمگروں کے ہاتھ آ جائے گا ظالم و ستمگر اس دین کو الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے تو اس دین کے سوال کے جواب میں حضرت نے فرما میں ہمیشہ ہر سال ہر وقت اس خدبے کو پیش اس لیے کرتا ہوں کہ جس کا ہم منتظر ہیں آقا امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد اب جس امام کے ہم منتظر ہیں اس کی انتظار اور ذمہ داری جس طرح سے اس مومنہ نے لکھ دیا ہے تو اب ہماری آپ کی ذمہ داری کیا اسی خدبے سے آپ اندازہ کیجئے جب اسبق ابن نباط نے کہا یہ تو بتائیے کب ان کا ظہور ہوگا تو حضرت نے کیا فرمایا یہ جملے میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں آئیے یہاں سے میں ترجمہ شروع کرتا ہوں اس لینے کین کا ترجمہ مجھے نہیں آتا مگر ترجمہ کر دوں کسی کو پریشانی نہ ہو یعنی اتنی شدید آواز جن سے خانوں کے پردے جب بین سے گفتگو کرنے جب مسترب ہو اسطراب میں جب عربوں پر حکومت کرے جب لوگ نماز کو قتل کر دیں گے جھوٹ بولیں گے حلال و جائز سمجھ کے بولیں گے وَاَقَلُ رِبَ سُود کھائیں گے وَاَخَذُ رَشَ رِشُوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا وَشَيِّدُ البُنیان روحے کی مضبوط ترین عمارتیں برائیں گے وَبَعُ الدِّن بِالدُّنِيَا دین وَمَذَب وَإِمَان کو دنیا کی خاطر بیش ڈالیں گے وَاستَامَلُ الصفاق خدا کے گھر پر پڑھ کر آ رہا وہاں ایک سوال کیا تھا کہ وہ سوال یہ تھا میں جب آ رہا تھا سوال یہ کیا تھا کہ ہم پر کیا یہ ظلم و ستم جائے گا کہاں تک تو میں آپ سے ارس کروں یہ ظلم اس ظلم و ستم سے اَحَاسِبًا نَاسَ اَنْ يُتْرَكُوَا يَخُولُ آمَنَّا وَهُمْ لَا افْتَنُونَ اس آیت کی تفسیر اور پھر سورہ وَارکہ یہ سورہ انکبوت کی سورہ وارکہ بخرہ کی اس آیت کی تفسیر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفَ وَالْجُوْ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ فَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَسَابَتُمْ مُصِيبَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ علائی مظہور کی کتابوں میں یا تفسیر میں ان آیات کی تفسیر کیا ہے کہ ہم تم میں سے ہر ایک کا امتحان لیں گے اگر اس کی پوری تفسیر دیکھنا چاہیں تو امیر المومنین کا وہ خطبہ جو اس مومن کی خاطر یہ پیش کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں حسن حسین حمزہ علی قاسم قادم عسکری جتنے آئیمہ معصومین اور آئیمہ معصومین کے والدین کے نام ہیں جتنے اس نام کے ہیں میں دیکھ رہا ہوں امیر المومنین کا ارشاد میں دیکھ رہا ہوں میرے قائم میرے فرزند مہدی کے ظہور کے قریب ترین علاقے میں اور حیرت کی بات یہ ہے اس جملے سے پہلے حضرت فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں در و دیوار پر لکھا جا چکا ہے شیعہ کافر ہر در و دیوار پر لکھا جا چکا ہے شیعہ کافر یہ لبز ہے امیر المومنین کا یہ لبز ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں حضرت جب ایک خارجی مجمع کے بیچ سے اٹھ کے کہتا ہے نوفل اس کا نام ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں استحضاء مزاق اڑانے کی صورت میں تو اسبق ابن نوادہ کہتے ہیں کہ فرمق رمقت الغضب امامت نے ایک غضبناک نگاہ اس مجمع کے بیچ میں اس اٹھنے والے پر ڈالی ابھی زبان امامت کھلی نہیں تھی صرف فرمق رمقت الغضب نگاہ غضب اس پر ڈالا وہ چیخا اچھلا جب گرا اربن اربا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کیا معنی نگاہ امامت سے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ولایت ہے ولایت ہے میں بہرحال اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں کرتا ولایت ہے یعنی کون پر تصورب کا حق ہے آپ موانس کو مذکر موانس آپ فلان کو فلان فلان کو فلان بناتے ہیں تو معاویہ سے آپ کیوں ہمیں لڑاتے ہیں آپ اس کو خدم کیوں نہیں کرتے یہ اعتراضات خود مولا کائنات کے سامنے کرتے تھے اور حضرت تمہیں شک ہے میری ولایت پر یہ لو ہاتھ بلن کیا دستے ولایت کو بلن کیا اس کے بعد دیکھا دستے امامت میں بال ہیں مچھوں کے بال ہیں تم جا کے شام جا کے امیر شام سے پوچھو وہ کپڑا لپیٹا ہوا پوچھو تمہاری مچھوں کو کیا ہو گیا تم جا کے پوچھو علی کسی بے وسی کا نام نہیں ہے علی روز زمین پر قدرت الہی کا نام وہ قدرت نمائی کے لیے نہیں آئے ہیں حکمت جتائی کے لیے آئے ہیں وہ حکمت جتاتے ہیں قدرت نہیں قدرت دکھانے کے لیے خود قادر مطلق کافی ہے اسے کسی ہی مدد کی ضرورت نہیں قدرت خود دکھا دے ختم کر دے نہیں اس نے جنہیں نمائندے بنا کے بھی جا ہے اوصاف جمال اور جلال پورے دے کے بھی جا ہے تو جہاں قدرت دے کے بھی جا ہے وہاں پر رحمت بھی دے کے بھی جا ہے وہاں لطف دے کے بھی جا ہے کرم دے کے بھی جا ہے کیوں اٹھا رہے اپنے ملجم کو اٹھو پتا ہے مجھے تو کسی رادے سے آیا کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں مجھے پتا ہے تو کسی رادے سے آیا میں یہ بھی جانتا ہوں تُو نے سینے کے بل کیا چھپایا میں یہ بھی جانتا ہوں اس تلوار کو کتنے پیسے دے کے تُو نے زہر میں بجایا صرف میرے قتل کے لئے اٹھو نماز کا وقت ہے سینے کے بل سونا ابلیس کا کام ہے دائیں جانب حکماء بائیں جانب علماء سیدھے سونا انبیاء اس موہ کے بل لیٹنا شیطان کا کام ہے اٹھ جا شیطان کی طرح نہ سو مجھے پتا تُو کسی رادے سے آیا کیوں نہیں مارتے بے بس ہیں اس حکمت کو ہم نہیں جانتے جہاں میری عقل بے بس ہو وہاں سے امامت کی ابتداء ہوتی ہے وہاں سے امامت کی ابتداء ہوتی ہے کہاں میں اور کہاں آپ اور کہاں علم الہی کے بارے میں مو کھول کے میں سوال کروں کیوں کیسے ٹھیک علم تحصیل ہے علم کے لئے حق ہے میں امیر الممنن ہوتے تو میں بھی آپ بھی سب سوال کرتے مگر اعتراض کے لئے امامت پر علم الہی پر قدرت الہی پر سرور کائنات کا ارشاد ہے جب ذات زلجلال نے مجلسی کی کتاب کو میں جیب سے نہیں پڑھ رہا ہوں پوری کوشش کرتا ہوں جس کتاب سے پڑھوں اس کو ہاتھ میں لے کہا ہوں تاکہ دکھا سکوں مگر اس وقت جو بحار سے جو روایت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں اس وقت اتفاق سے میرے ہاتھ میں نہیں ہے بحار الانوار جلت نمبر سات جلت نمبر سات صفہ نمبر تین سو تیرہ جہاں سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں مجلسی اور مجلسی کون ہیں ایک باکرامت شخصیت ہیں کہ زندگی کے دنوں سے ایک دس سے بیس ہزار کتابوں کے صفحے زیادہ نکلے دنوں سے زندگی کے دنوں سے یہ صاحب کرامت شخصیں ہیں بحار الانوار کے جلت نمبر سات میں لکھتے ہیں سرور کائنات نے فرمایا جب پر ودگار عالم نے اپنی ذات مقدس کی پرستش کے لیے معرفت کے لیے کسی شخص کسی وجود کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا تو اپنے صفات جمال و جلال کا جلوہ بنا کر مجسم رحمت رحمت ایک صفت ہے اس صفت کو لباس نور پہنایا جس کا نام محمد تھا جب قادر مطلق نے اپنی قدرت کی نمائندگی دینا چاہا تو قدرت ایک صفت ہے اس صفت کو لباس پہنایا تو اس کا نام علی ہے اپنے نور جلال سے مجھے اور علی کے نور کو مشتق کیا بحار الانوار جل سات صفحہ تین سو تیرہ مجلسی تخلیق عیمہ پر اور میں حضرت امام خوین رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے مصباح الولائے کے نام سے وہ تو میری آپ کی سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے صاحب بات یہ ہے آپ اگر سیر و سلوک اٹھا کے دیکھیں اردو میں ہے سیر و سلوک آپ اٹھا کے دیکھ لیں میرے آپ کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے سیر و سلوک امام خوین رحمت اللہ علیہ آیت اللہ وحسن تباہ تباہ رضوان اللہ تعالی شہید بزرگوار متحری رضوان اللہ تعالی مکتبہ اہل البیت کی بلند ترین ہستیاں یعنی غیر معصوم میں ہمارے درمیان سب سے بلند ترین ہستیاں امام خوین رحمت اللہ علیہ آیت اللہ وحسن تباہ تباہ رضوان اللہ تعالی جس کے پوتے نے تین سال کی عمر میں اصول کافی قرآن نحضر بلاغہ یاد کر کے دنیا کو حیرت پہ ڈال دیا پانچ سال کی عمر میں بارمنگام یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی ڈگری لے کر دنیا یہ انسانیت کو حیرت پہ ڈال دیا ان کے دادا ہیں آیت اللہ وحسن تباہ تباہ رضوان اللہ تعالی تفسیر علمیزان کے مصنف جو اس صدی کی سب سے علمی فلسفی کلامی تفسیر کہلاتی ہے ان کی کتاب سعیر و سلوک اس میں تین ہستیوں کے مقالے میری آپ کی سمجھ سے بالاتار ہے جو معصومین کے سلسلے میں ان کے مقالے ہیں میری آپ کی سمجھ سے بالاتار ہے روارے کائنات یہ نرشاد فرماتے جس پر تمام اتباہ لیل بیت کے کلینی سے کمینی تک سب متفق ہیں اس روایت کی سنت پر اس کی صحت پر یا علی ما عرف اللہ الا انا واند اللہ کی معرفت کسی نے نہیں رکھا سوائے میرے اور تمہارے اور ما عرفنی الا اللہ واند اور مجھے کسی نے پہچانے سوائے اللہ کے اور تمہارے وما عرفک الا اللہ وانا یا علی تجھے کسی نے بتاتی ہے کہ معرفت اسی لئے امیر المنین اس قدے میں فرماتے دیکھو ہمیں معبود مت کہو ہمارے سامنے عبادت مت کرو ہمیں عبادت نہ کرو مگر معبود سے ہٹ کر جو کچھ بھی کہو گے ہم اس سے بلند دے اذا اما تناس السلاح میرے قائم کا ظہور کب ہوگا جب لوگ نماز کو بار دیں گے وازال و امانت جب امانتوں کو ضائع کریں گے وستحل و کذب جب جھوٹ کو حلال و جائز کہکے بولیں گے واکال و ربا جب سود کھائیں گے واخذ و رشا جب رشوت لیں گے وشید البنیان جب لوہے کی مضبوط ترین مارتے بنائیں گے وباو دین بی الدنیا جب دین و مذہب و ایمان کو دنیا کی چند روز زندگی کی خاطر بیش دارے و باو دین بی الدنیا وستعمل الصفاء بے قوفوں کی حکمرانی ہوگی اسی جملے پر میں آگے نکل گیا وستعمل وشاور النساء یہ بھی خواتین کی کوئی یہ جملہ خواتین کے نقص کے لیے نہیں ہے خواتین کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں باعظمت خواتین یقیناً ہیں حضرت سارہ جن سے ملائکہ گبتگو کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی والدہ خدا کہہ رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَا أُمَّ مُوسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی حضرت مریم یا مریم ان اللہ استفا کے وطحرہ کے وستفا کے علا نساء العالمین خواتین کے عظمت تو جلالت میں کوئی شک نہیں ہے اور اتنی عظمت کہ واقعاً خاتون کو مرد کو خاتون کے قدموں پر جھکا دیا سرور کائنات نے جنت جانا ہے تو میں تمہیں آسان ایڈریس بتا دیتا ہوں جنت کا ایڈریس یہ ہے کہ وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دے کر ہر جنت کے متمنی کو ماں کے قدموں پر جھکا دیا خاتون کے عظمت اپنی جگہ پر مسلط مسلم مگر چونکہ نزاقت کے اعتبار سے جس خالق نے نازک ترین خلق کیا ہے خاتون کو اس نزاقت کے اعتبار سے اس پر نزاقت کے منافی تکلیف نہیں ڈالی کیوں خدا کسی نفس پر اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اگر خلیل خدا کی جگہ پر حاجرہ کو نمرت اٹھا کے آنکھ میں ڈالتا تو کیا حاجرہ کے بس میں تھا یہ اگر خلیل خدا کی جگہ پر حاجرہ سے کہتا آجا تو ماں ہے اسماعیل کو لٹا کے زبا کر لے تو کیا حاجرہ دے سکتی تھی امتحان قطعن نہیں یہ ماں کے لطف و کرم اور اس کی حساسیت کے خلاف ہے اور خدا کسی کی ہستی سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا اس بنا پر اس نے نبوت کا عہدہ خاتون کو امامت کا عہدہ نہیں دیا یہ امامت کے عہدے کے لیے سر کو نوکنیزہ پر بلند ہونا پڑتا ہے کیا کوئی خاتون یہ کر سکتی کہ خاتون کا سر نوکنیزہ پر آقا حسین کی جگہ پر بلند ہو کیا یہ ممکن ہے قطعن نہیں اسی لیے امامت کو جیل میں جانا ہوتا ہے کیا کسی خاتون کے لیے مناسب ہے کہ چودہ سال جیل میں ترپتی رہے نہیں اس بنا پر امامت نمروت میں بے دڑک کوت پڑنا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے عقلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے لٹا کے زبا کرنا یہ ماں کے لطف و کرم کے خلاف ہے اور خدا کہتا ہے خدا کسی کی تکلیف سے زیادہ اس پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا عدل کے خلاف ہوتا اگر خدا خاتون سے اتقاضہ کرتا آجا تو اپنے ہاتھ سے لٹا کے زبا کر لے یہ حکمت کے خلاف ہوتا تو حکیم نے حکمت کے مطابق جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں ایک کسی خاتون کو نبوت سے نہیں نوازا امامت سے نہیں نوازا اس لئے کہ نبوت و امامت ایک امتحان کی بلند ترین منزل سے گزرنا ہوتا اس منزل سے گزرنا خاتون کے بس میں نہیں ہے اس لئے کہ اس کی نذاکت یہاں پر اس لئے فرماتے امیر المومنین آنے والے دور میں لوگ خواتین سے مشورہ کریں گے اور مشورے میں کوئی برائی ہے جی ہاں جب وہ مشورہ دے گی تو ظاہر ہے وہ چاہے گی کہ اس کے مشورے پر آپ عمل کریں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ کہہ دے آپ مشرق کی طرف جائیں تو آپ مغرب کی طرف چلے جائیں آپ جائیں گے تو فوراں کیا ہوگا وہ آپ بھی بہتر جانتے کہ مجھ سے مشورہ اس لئے لیا تھا کہ مشرق کی طرف جاؤں میں نے کہاں مشرق کی طرف جاؤں اور تم مغرب کی طرف جا رہے ہو اس کے بارے کہ تم مجھے اس قدر خراب سمجھتے ہو کہ مجھ سے مشورہ کر کے میری وخالوت کرتے ہو تم آپ خود جانتے ہیں کہ اس مسئلے میں اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا یہ تو سب جانتے ہیں تو ایسی صورت میں امیر المومنین فرماتے ہیں مگر اس کے باوجود خاتون کے مشورے کے وشاور النساء لوگ خواتین کے مشورے کے پاوند ہوں گے وقت تولارہام سلے رحم کا قطع کرنا عام سی بات ہو جائے گی جن جن لوگوں پر قرآن کریم نے یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایمان لاتے ہوئے بھی اگر قاتل ہے تو قرآن لانت بیجتا ہے قاتل سلے رحم ہے تو قرآن لانت بیجتا ہے میرے آپ کے چوتھا امام فرماتے تین افراد کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھنا کبھی بھی ان پر عذاب الہی نازل ہو سکتی ان میں پہلا شخص قطع الرحم ہے قطع رحم کرنے والا اس پر کسی بھی وقت عذاب الہی نازل ہو سکتی ہے تو یہاں حضرت فرماتے وقت دولارہام سلے رحم کا قطع کرنا خاندانی تعلقات کا ٹوٹ جانا عام سی بات ہو قطع واتباو الاحوا خواہشات کی اتباع کریں گی واتباو الاحوا وستخفو بالدما ہر گلی کوچے میں میں دیکھ رہا ہوں بس اب جس مومن نے اس مجلس میں مجھ سے سوال کیا نکلتے وقت یہ لیجئے امیر المومن کا جو وستخفو بالدما خون انسانی ارزانی کے ساتھ بہایا جائے گا بے خوف و خطر ہر گلی کوچے میں خون انسانی بہا جائے گا ایک جگہ آج بہرا دوسرے جگہ قلب آئے گا تیسرے جگہ پرسو آئے گا مگر اس امتحان سے استثناء نہیں ہے اس امتحان سے استثناء وستخفو بالدما وکان الحلم ذعفا والظلم فخر شرافت و انسانیت کو کمزوری سمجھا جائے گا ظلم کو باعث ابتخار سمجھا جائے گا والظلم فخر وکانت الامراء حکمران فاجر ہوں گے والعرفاء خوانہ مشیر خائن ہوں گے والوزراء وزیر جو ہے ظالم ہوں گے والوزراء اس کے بات حضرت فرماتے ہیں وطولت المنائر و اکرم الاشرار وزدحمت الصفوف وقتلفت الاحوا ونقضت الاخوت وقترب المعوت مسجد بڑی آلی شان بنای جائیں گی منار ان کے بہت بلند ہوں گے اور نمازی ان میں جو نمازی ہوں گے نماز میں کھڑے ہوں گے امیر المنین کا اس خطبے کے اگلا ٹھکڑا نماز میں کھڑے ہوں گے حضرت فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں لکھی جانا ان نماز یہ نمازی پوری پابندی سے نماز پڑھ لیں گے ان کے نام عمل میں نماز نہیں لکھی جائے پوچھا امیر المنین وہ کیوں نماز میں کھڑے ہو کر یاک نابدو یاک نستین کہتے وقت سوچتے ہیں کہ میں کس کو ماروں میں کس کا حق گصب کروں میں کس طرح سے فلاں کو یوں کر دوں نماز کے درمیان انسانیت کے خلاف سوچ رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں پابندی سے جب قیامت پہ آئیں گے تُن کے نام عمل میں نماز ہے ہی نہیں پرودگار ہم نے پڑی تھی نہیں جھوٹ بول رہا تو میری بارگاہ میں یاک نابدو کہتے ہوئے میری مخلوق کی تباہی کے لئے سوچ رہا تھا میری مخلوق کی بربادی کے بارے میں سوچ رہا تھا نماز پڑھ لیں گے نماز لکھی نہیں جائے حضرت قسم کھا کے بار نماز لکھی نہیں جائے کیوں اس لئے نماز کے درمیان انسانیت کی تباہی کے بارے میں سوچ رہا تھا بارگاہ الہی میں کرے ہو کر جنہوں نے بڑی محنت سے آیات الہی کو حبس کیا تھا یہ سب فاسق ہوں گے فاسق و فاجر وَالْقُرَّا وَفَسَق وَزَهَرَتِ شَعَدَتُ زُّرُ زبردستی کا چہری میں گواہیاں دلوائیں وَزَهَرَتِ شَعَدَتُ وَاسْتَالَنَ الْفُجُرُ کھولے آم فسخ و فجر کوئی روکنے ٹھوکنے والا کسی کی عمت نہیں مچال نہیں موہ تو کھولے وہ موہ توڑنے کی لئے تیار بیٹھیں وَزَهَرَتِ شَعَدَتُ وَسْتَالَنَ الْفُجُرُ وَقَوْلَ الْإِثْمِ ایک دوسرے کو توحمت الزام تراشی عام ہو جائے کسی کا دامن پاک نہیں ہوگا وَنُقِذَتِ الْعُقُود اَحْدُ وَپِمَانْ شِکَنِ عام ہو جائی وَقْتَرَبَ الْمَعُود یاد رکھو وہ وقت اس آنے والے سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وقت قریب ہے وہ وقت اس آنے والے کا قریب ترین وقت ہے وَقْتَرَبَ الْمَعُود وَشَارَكَ النِّسَا وَازْوَاجَهُنَّ فِي تِجَارَ حِرْسَنَ عَلَى الدُّنیا خواتین ترقی کر کے آگے بڑھ جائیں گی مرد پیچھے رہ جائیں گے مردوں کو اپنے شوہروں کو کاروبار تجارت یعنی آبر و فروشی میں خواتین آبر و فروشی میں اپنے شوہروں کو شامل کر لیں گے وَشَارَكَ النِّسَا وَازْوَاجَهُنَّ کیوں حِرْسَنَ عَلَى الدُّنیا دنیا کے لالج کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے طالب دنیا حِرْسَنَ عَلَى الدُّنیا وَعَلَتْ أَسْوَاطُ الْفُسَاقُ وَاسْتُمِ عَمِنُ ہر در و دیوار سے آوازیں بلند ہوگی فاسق و فاجر کی پوری توجہ سے ڈوب کے سنیں گی کیا کہنے کیا گانے تھے واقع تم نے سنا ارے تم نے نہیں سنا ایک دفعہ سن کے دیکھو دعوت دی جا رہی وَاسْتُمِ عَمِنُ وَتَشَبَّحَ النِّسَاءُ بِالْرِجَالِ خواتین مردوں کے مشابہ ہوں گی وَالْرِجَالُ بِالْنِّسَاءُ جب مردوں نے دیکھا کہ خواتین مرد بن گئی ہیں ترقی کر کے تو مرد نے ترقی کر کے کیا کیا عورت وَالْرِجَالُ بِالْنِّسَاءُ وَتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الدِّينِ یہ آپ کے لئے نہیں یہ صرف میرے لئے یہ صرف میرے لئے وَتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الدِّينِ علم الدین جو حاصل کریں گے دین کے لئے نہیں دین کے لئے نہیں صرف دنیا کے لئے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی تاجر ہے تو ظاہر ہے کہ جو تجارت میں ناکام ہو ڈاکٹر نہ بن سکے انجینئر نہ بن سکے مولوی بن جائے اور مولوی نہیں بنتا تو رٹ لے تقریرِ رلِ خطیب بن جائے درستے نہ آگا دیکھیں سب کو پسند دے مولوی پر تنز آپ کو کیا خدا کو پسند دے آپ کیا آپ تو مومین خدا کو پسند دے اس لئے کہ جس نے انبیاء کی ذمہ داری اپنی دوش پر لی اس کی ذمہ داری کیا اتا عمرون الناس بلبر تم پسینے میں تار ہو کے میں تو خدا کی خزم سب سے پہلے اس آیت کا مصداق میں اپنے نفس کو سمجھتا ہوں میں کسی غیر کو نہیں تم پسینے میں تار ہو کے جس ہم سر سے پہر تک پسینہ بیرہا لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہو وَتَنْسَوْنَا نَفُسَكُمْ بُول جاتے ہو خدا کی خزم جب امیر المومنین کی نسب شب کو تڑپنا دیکھتا ہوں اور اس آیت کی تفسیر جب دیکھتا ہوں اس کے ساتھ سورہ سف کی آیت نمبر دو لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم عمل نہیں کرتے قَبُورَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ زبان سے وہ کہو جو تم عمل نہیں کرتے قَبُورَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفَالُونَ جو تم وہ بات کہو جو تم کر نہیں سکتے خدا تجھے زہرہ کا واسطہ ہے تجھے اس حسین کا واسطہ ہے جس کے ذکر سے پیٹ بڑھتے ہیں میرے معبود ہمارے اس ذکر میں ہماری اس گبتگو میں خود ہمیں وہ صیرت عطا فرما کہ جس سے مومنین کے سامنے بھی تیرے سامنے بھی ہم سرخرو ہوں تجھے شہزادی کی اسمت کا واسطہ ہے ہم اس قابل نہیں ہیں مگر جن کا ذکر کر رہے ہیں مگر جن کے دامن کو تھاما وہ حسین جو ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے جہنم کے کنارے سے بلند کر کے جنت میں لے آئے ہو ہور کو ہور آجا دروازہ کھلا ہوا آجا بہت تو نے یزید کی خدمت کیا جا وہ حسین جو زہر ابن قین کو جہنم سے اٹھا کے جنت لے آئے آئین ممکن ہے اس لئے کہ باب الرحمہ ہے السلام علیکہ یا باب اللہ سلام ہو تجھ پر اے در رحمتِ الٰہی میں تیجانی کے جملے جب تشیع و نجف میں جب اندر سے بدلہ تیجانی ابھی نجف سے آئیت اللہ خوئی سے آئیت اللہ باخر اس حدر سے مل کے جب کربلا آیا تو اسے پتہ نہیں تھا کربلا کیا حسین کو ان کی پہلی کتاب اسے بار بار پڑیئے بار بار پڑیئے پی ایش ڈیز پی ایش ڈی کر کے جس مکتب کو سمجھتے ہیں اس مکتب کو میری آپ کی ماں نے دودھ میں پلایا ہے دودھ میں پلایا ہے یہ مکتب فری میں مجھے آپ کو ملا ہے جو پی ایش ڈی کر کے سمجھتے ہیں جب آقا حسین کے دروازے پر آئے تو دیکھا ایک شخص ہر کے مسائب پڑھ رہا ہے وہ ہر کے مسائب پڑھتے پڑھتے جب یہاں تک آ گیا کہ حسین کیا ممکن ہے کہ آپ میرے گناہوں کو بخش دیں ہر ہے اور آقا حسین خیمے کے دروازے پر باول ہواج کھڑے ہیں آقا علی اکبر کھڑے ہیں ہر آ کے قدموں پر لیٹا ہوا حسین فاطمہ کے لال یہ تو آپ جانتے ہیں راستے میں جب میں نے آپ کے گوڑے کی لگام کو ہاتھ ڈالا تھا تو آپ نے کیا فرمایا ثقلت کا امک اور تیری ماں تیرے غم میں روئے کہ تُو میرے گوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالتا تو مولا حسین میں بھی ایک غیرتمند انسان ہوں مگر آپ فاطمہ کے لال ہیں میری ماں فاطمہ جیسی نہیں ہیں اس بنا پر آپ نے جب میری ماں کا نام لیا تو میرا خون کھولا تھا مگر میں نے سوچا نہیں یہ فاطمہ کا لال ہے میں اس کے جواب میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تو فاطمہ کے لال اتنا تو احترام مجھ میں ہے کہ آپ نے میری ماں کا نام لے کے جو آپ جانتے ہیں عربوں میں بہت بری بات ہے یعنی ہور کی گھتو ہو کہ ماں کا نام لے اور کوئی خاموش ہو میں چونکہ آپ فاطمہ کے لال ہیں آپ نے جس وقت کہا ثقلت کا امک تیری ماں تیرے غم میں روئے تو میں نے تو اُب بھی نہیں کیا حسین اس لیے میں جانتا ہوں فاطمہ کون ہے کیا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ دے سکتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں تو آقا حسین نے سر کو اٹھایا ہور اٹھا لے انتا ہورن فی دنیا والا آخر تو نے جب میری ماں کا واسطہ دیا ہے تو چلا جا حسین کی طرف سے دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد آزاد ہے حسین اپنی علی کی طرف سے آزاد جوانہ نے جنت کی طرف سے تجھے آزادی ہے تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معذرت کے ساتھ خطبہ اختتام آخری جملے تھے آخری دو تین جملے رہ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چونکہ میں نے مسائب شروع کی ہیں تو اب بس میں آپ سرز کروں تیاری یعنی ہم سب سمجھتے ہیں امیر الممنین کا صاحب کس طرح سے تیار ہوئے تھے مولا امام حسین مجتبہ کے ساتھ کیوں غدہری کی آقا حسین کے ساتھ جو آئے تھے وہ کس طرح سے تیاری کی تھی اور مسلسل کربلا سنتے ہوئے بھی ہم یہ پوچھیں کہ کیسے تیاری کریں مجھے حیرت ہے مجھے حیرت ہے پتہ ہے کہ ایک معصوم کے سامنے کیسے تیار ہو کے جایا جاتا معلوم ہے کہ حسین کے اس وارث کے پاس دعا نطبہ میں آپ پڑھتے ہیں دوسری دعاوں میں آقا امام زوان روح اللہ الفضہ کے دعا دعا مکارم الاخلاط میں آپ پڑھتے ہیں کیا کہ کس طرح سے اس بارگاہ میں جانا چاہیے تو اس بارگاہ میں جانے کے لیے پوری تفصیل سے زندگی باری ان مجالس میں ہم سنتے ہیں بس آئیے میں چونکہ آقا امام حسن عسکری کی شہادت ہے جب ہم سامرا گئے تھے ابھی دو سال پہلے تازہ تازہ خوارش نے اڑا دیا تھا پورے ذریع کو پوری ذریع کو اڑا دیا تھا ذریع کے اس نیم قبر کے اوپر کھڑے تھے سارے ظاہرین کھڑے تھے مجھ سے کہا مسائد پڑھنے کے لیے میں نے میں نے صرف ایک جملہ کہا یوسف زہرہ جب بابا کی قبر اڑھائی جا رہی تھی تو آپ کہاں تھے مولا آپ دیکھتے رہ گئی کہ بابا کی قبر اڑھائی گئی ممکن ہے کہ یہ جسارت تو بارگاہ آقا امام زوانہ روح اللہ الفضہ میں بعض اوقات روایات کو پڑھنے کے بعد ظاہر ہے آپ کو بھی مجھے بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ سوالات یہ ہے کہ جب میں مقتل آقا سید شہدہ کا مقتل میں نہیں پڑھ سکتا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا میں جب پڑھتا ہوں تو میرے زمین سے یہ سوال ہوتا جبریل جس حسین کا جھلا جھلانے کے لیے آتا تھا جب ایک ہزار نو سو ننانوے زخموں کے ساتھ جب میرا حسین زمین پر آ رہا تھا تو تو کہاں تھا میکائل تو کہاں تھا اے رزوان جنت جو شہزادی کے دروازے پر لباس لے کے درزی بن کے آنے والے جب میرا آقا حسین زمین پر آ رہے تھے خاص طور سے تل زی نبیہ پر جب ثانی زہرہ آواز دے رہی تھی مدینہ کا رکھ کر کے یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم ملائکت السماء نان جان ملائکہ آسمان جو آپ پر سلام کے لیے آتے تھے مدینہ کی گلیوں میں جس حسین کو آپ دوش نبوت پر سوار کر آکے مدینہ کی گلیوں میں بھومتے تھے وہ حسین زمین کربلا پر بس اب چونکہ آقا امام حسن عسکری کے مسائب کے ساتھ ساتھ دو جملہ ارس کر دوں زیارت ناہیے قدسیہ میں میرے بارویں امام جب کربلا میں ہر شب جمعہ کربلا میں ہوتے ہیں تو آئیے آقا امام حسن عسکری کے مسائب چونکہ امام زمانہ کی بارگاہ میں آج امام حجت کی بارگاہ میں ہم تازیت کے لیے آئے ہیں اے حسن عسکری کے لال جب آپ اپنے بابا کی جنازے پر آئے تھے تو درست ہے کہ میرے آقا امام حسن عسکری کو ظاہر دیا گیا درست ہے کہ آقا امام حسن عسکری کو عسکر میں فوجی کیم میں رکھا گیا درست ہے کہ میرے اس گیارویں امام پر بڑا ظلم و ستم ہوا مگر میرے بولا جب آئے تو آقا امام حسن عسکری کو آپ نے غسل بھی دیا کفن بھی دیا آپ نے جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حاکم وقت نے حکومت کے پیش نماز کو آگے کیا تو حکومت کے پیش نماز نے کہا نہیں جعفر ابن علی نقی پڑھائیں گے تو آپ نے پیشے ہٹا کر کہا چاچا میرے بابا لوارس نہیں ہیں جائے میں خود پڑھا دوں گا میرے مولا آپ نے آقا امام حسن عسکری کی جرازے کی نماز پڑھائی اور آپ نے نماز پڑھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں جو شب جمعہ جب آپ حرم امام حسین پر کھڑے ہو کر جب یہ جملہ کہتے ہیں ذریع کی طرف خطاب کر کے السلام علیکہ یا ابی الغریب اے میرے وہ غریب بابا آپ پر میرا سلام ہو کہ جس کے بیٹے کو نہ غسل دینے کی اجازت تھی نہ کفن دینے کی اجازت تھی نہ دفن کرنے کی اجازت تھی میرے آقا امام زمان روح الالفدہ جب امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوئی شہادت کے بعد جب امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کا جنازہ اقدس کو غسل دینے کا وقت آیا تو امام دوازدہم تشریف لائے آپ میں غسل دیا آپ نے کفن پہنایا چونکہ تمام روایات میں متفقہ طور پر مکتب اہل البیت متفق ہے اس بات پر کہ معصوم کو صرف معصوم غسل دیتا ہے معصوم کو کفن معصوم پہناتا ہے معصوم کو قبر میں معصوم اتارتا ہے معصوم کی نماز جنازہ صرف معصوم پڑھاتا ہے سرور کائنات کی نماز جنازہ امیر الممنی نے پڑھائی غسل امیر الممنی نے دیا کفن امیر الممنی نے دیا قبر میں امیر الممنی نے اتارا شہزادی کو غسل امیر الممنی نے دیا کفن امیر الممنی نے نماز امیر الممنی نے پڑھائی قبر میں امیر الممنی نے اتارا امام حسن مجتمع کو امام حسین نے غسل دیا امام حسین نے قبر میں اتارا نماز پڑھائی کفن دیا قبر میں اتارا آقا حسین اسی طرح سے ہر امام ہر امام کو غسل قفن دوسرے امام نے دیا مگر جب میرے آقا حسین امام رضا صلی اللہ علیہ کا ایک مناظرہ ہے علی ابن حمزہ مدائنی سے جو واقفیہ میں سے تھا امام رضا کی امام موسیٰ قاظم کی امامت پر رک گیا تھا امام رضا اسلام علیہ کو امام نہیں مانتا تھا آقا امام رضا نے پوچھا کہ تم میری امامت کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے کہتا اس لیے کہ جب ہم نے دیکھا موسیٰ قاظم کا جب جنازے نکلا تو زنجیروں میں بندہ ہوا تھا ان کا بیٹا ہم نے نہیں دیکھا اگر آپ آتے تو زنجیروں کو ہٹا دیتے حضرت نے فرمایا نہیں میرے بابا کی وسیعت تھی کہ مجھے غسل دینے کے بعد مجھے کفن پہنانے کے بعد مجھے جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد میرے لال ان زنجیروں کو اسی طرح سے باننا قبر تک مجھے انہی زنجیروں میں باننا اس لیے کہ جب میں نانا سے ملاقات کروں گا تو میں انہی زنجیروں کے ساتھ ملاقات کروں گا میں اپنے بابا کی وسیعت کے مطابق میں نے زنجیرے واپس رکھ دی تھی ہاتھوں میں پیرو میں تو مدائنی نے کہا مدائنی سے امام رضا نے پوچھا یہ بتا دے کہ کیا حسین کی نماز کس نے پڑھائی مدائنی نے کہا زین العابدین نے امام رضا نے فرمایا زین العابدین کیا اسی وقت پڑھا کے چلے تھے کہا نہیں زندان کوفہ سے بے اعجاز امامت نفس المحمود شیخ قباس خمی کی کتاب جہاں سے روایت ارس کر رہا ہوں زندان کوفہ سے بے اعجاز امامت گئے تھے اور جا کے پڑھا کے آئے تو امام رضا اسلام علی نے فرمایا کیا تو جانتا ہے زندان کوفہ میں جب زین العابدین تھے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی پیرو میں بیڑیاں تھی کیسے گئے کہا بے اعجاز امامت امامت کے لیے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کوئی معنی نہیں رکھتے تو حضرت نے فرمایا بلکل تو نے صحیح کہا اور سچ سمجھا تو نے امامت کو جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیرو میں بیڑیاں ہوتے ہوئے بے اعجاز امامت زین العابدین جا کے بابا کی نواز جنازہ پڑھا سکتے ہیں تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی پیرو میں بیڑیاں نہیں تھی مدینے میں مجھے آنے میں کیا تکلیف تھی میں نے مدینے سے آ کر میں نے اپنے بابا کی نواز جنازہ میں نے خود پڑھائی ہے قبر میں میں نے خود اتارا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ قبر میں جو رو رہا تھا وہ کون تھا وہ میں ہی تو تھا تو اب یہاں پر امام نے گویا اس روایت کی تصدیق کی کہ معصوم کو غسل معصوم معصوم کی نواز جنازہ معصوم معصوم کو قبر میں معصوم اتارتا تو بس جب آقا زین العابدین گئے تھے تو میرے آقا امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز جنازہ پڑھانے کے بعد جب جنازہ چلا ہے قبرستان قبرستان میں جب جعفر نے اترنا چاہا تو اس وقت تابوت میں نہیں تھے جب تابوت میں شامل نہیں تھے حضرت نواز پڑھا کے غائب ہو گئے تھے اور جب جنازہ اتارنے کا وقت آیا تو قبر میں ایک جوان نے آکے کہا میرے بابا کا جنازہ مجھے دو اور جنازہ اقدس کو لیا لے کر آپ نے لٹایا اس کے بعد پھر آپ غائب ہوئے تو اب میں عرض کرو آپ کی خدمت میں اے میرے زمانے کے آقا اے امام زمانہ روحی لکال فدا آپ سے کائنات فدا ہو جائے آپ نے آ کر نماز بھی پڑھائی غسل بھی دیا ہائے تین دن تک جس کا غسل و کفن نہ ہوا ہو وہ صرف زہرہ کا لال کربلا کا مسافر حسین تھا جس کو غسل اسی لیے میرے چوتھے امام گزرتے ہوئے فرماتے ہیں فوفی اممہ اگر میری جان نکلے تو کیسے نہ نکلے جوان بیٹا اور دیکھتا ہوا چلا جائے بابا کو بغیر غسل دیے جب تیریویں شب کو چودھویں شب تھی زندان کوفہ میں شہزادی نے سیدو سعدین کو نہیں دیکھا آواز دی بیٹے سجاد بیٹے سجاد کہیں سا آواز نہیں آئے شہزادی نے نجب کا روک کر کے روتی ہی آواز دی بابا اب میری مدد کیجئے ایک زین العابدین تھے وہ بھی نہیں رہے شہزادی جب رو رہی تھی در زندان کھلا شہزادی نے پلٹ کے دیکھا میرے آپ کے چوتھے امام دروازے سے داخل ہوئے جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے شہزادی آگے بڑی بائیں ڈال کے پوچھا سجاد بیٹے کہاں گئے تھے فوفی اممہ بابا کو دفلانے کے لیے گیا تھا میرے نور نظر کیا تو نے تنہا حسین کو دفلایا آج بھی جب آپ چہلم کو یا آشور کو کربلا جائیں تو کربلا سے قریب ترین نہرہ القمہ سے قریب ترین اس راہ پر بیٹھ کے انتظار کریں اس راہ تھیک شام کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے آپ انتظار کریں یہ آج بھی اس کی شبیہ بنتی ہے دو ضعیف الامر جن کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے دو خواتین آتی ہیں قریب سے دو خواتین آتی ہیں خاک ڈالتی ہوئی سروں کے اوپر بنواسط کے خاندان سے آتی ہیں اور یہ اسی کی اکاسی ہے یہ دو خواتین جب روتی ہوئی کربلا میں داخل ہوتی ہیں خدا کی قسم زمین کربلا سے رونے کی آواز آتی ہے یہ دونوں خواتین آج بھی آتی ہیں یعنی وہ خواتین نہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے مگر چونکہ مسلسل اسی کی نقل اسی کی کافی آج بھی بناتے ہیں خواتین دو روتی ہوئی کربلا میں داخل ہوتی ہیں ایک چہلم کو ایک آشور کو یعنی دیرہ محرم کو سم کو یہ دونوں خواتین آتی ہیں کربلا میں یہ جب کربلا میں داخل ہوتی ہیں تو زمین کربلا ہل جاتی ہے اور سب ٹکرے مار مار کر ہوتے ہیں یہ اپنے بالوں کو نوشتی ہوئے یا حسین کہتی ہیں ایک خاتون حسین کو پکارتی ہے دوسری فاطمہ کو پکارتی ہے کہ شہزادی فاطمہ آپ کی وجہ سے ہم آئے تھے جب آقا زین و عبدین سے شہزادی زینب نے پوچھا میرے بیٹے سجاد کیسے دفنایا میرے چوتھے امام فرماتے فوفی امام میں جب گیا تو گپ اندھیرہ تھا میں نے دیکھا دو خواتین رو رہی تھی مجھے دیکھ کر جانے لگی میں نے آواد دی میری ماں و بہنو رک جاؤ میری مدد کرو رک جاؤ رک گئی میں جب قریب پہنچا تو مجھ سے پوچھا خاتون مننت تم کون ہو میں نے کہا آرہ علی میں علی ہو یہ میرے باوہ حسین ہے میں علی اپنال حسین ہو اس نے سر پیٹ کے کہا بے شک یہ حسین ہے میں نے کہا یہ تو بتائیے انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے میرے باوہ کا سر تو تھا نہیں تم نے پہچانا کیسے میری ماں کے لئے بہنوں کے لئے آخری مجلی سے مجھے نہیں پتا آئندہ سالہ ہم میں سے کون باقی ہے پھر حسین کے نام پر روئے اب میں ایک جبلاب سے رس کروں ایک مرتبہ شہزادی پوچھتی ہے میرے لال کیسے دفنایا کافو بھی امہا تو اس قاتل خاتون نے پوچھا تم کون میں نے کہا میرا نام علی ہے یہ میرا باوہ حسین ہے تو اس نے سر پیٹ کے کہا بے شک حسین ہے میں نے ان سے پوچھا تم نے کیسے پہچانا کہا ہم کل ہی یہاں سے گزر رہے تھے اندیرہ تھا ہم نے دیکھا یہاں کوئی خاتون رو رہی ہے آواز دے رہے ہیں میرے لال مدینے سے ماں یہ ہے ذرا ماں کو پکارو میرے لال ماں یہ تیرے جنازے پر تو یہ ایک مرتبہ شہزادی زہرہ کو آواز دے کر زمین پر ویٹ جاتی ہے آقا زہر العبدین سے پوچھتے میرے لال اس کے بعد کیا ہوا فوفی امہ بابا کے جنازے کو لے کے جب قبر کے کنارے پہنچا تو اب بس یہاں پر رکھ کے میرے امام زمانہ روح الالفدہ کی دارگاہ میں بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے تازیت عرض کرتے ہوئے پیش کرو مولا جب آپ بابا کے جنازے کے ساتھ تھے تو پورا سامرہ آپ کے ساتھ آیا تھا خاندان بنوحشب نعاب کی مدد کی تھی میرے چوتھے امام سے جب شہزادی نے پوچھا میرے لال کیسے دفلایا کا فوفی امہ جب جنازے کو قبر کے کنارے لے کے گیا یہ کہہ کر ذہن العبدین تڑپ کرو یہ زمین پر بیٹھ گئے شہزادی نے پوچھا میرے لال اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوتا میں قبر میں اترتا تو دینے والا کوئی نہیں تھا میں اگر قبر اوپر سے دیتا تو قبر میں کوئی لینے والا نہیں تھا میں نے نجب کا رکھ کرکا آدی داد علی میری مدد کیجئے میرے واوا کو دفلا لیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا قبر سے آواز آئی الہیہ الہیہ ابو نعیہ حسین میرے نور نظر حسین آجا میں نے پلت کے دیکھا دو ہاتھ قبر سے بلند ہوئے تھے شہزادی نے پوچھا کیا باوالی کہتے نہیں فوفی امہ خدا کی قسم دادی زہرہ کے ہاتھ آواز آئی میرے لال آجا میری گھوٹ میں ماتہ میں حسین سام میرے میں غل ہے بپا ہائی 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 عسکرینے کی ہے غضا ہائی عسکرینے کی ہے غضا ہائی